ہمارے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سبی کو میرا نمسکار راتے راتے دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو بہت پوجہ پات کرتے ہیں پھر بھی ان کو دکھ ملتا ہے کسٹ ملتے ہیں رات اور دن پوجہ کرتے ہیں مندر میں لوٹا چڑھاتے ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں اور پھر بھی انہیں کسٹ ملتا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ برکل بھی پوجہ نہیں کرتے ہیں نہ کسی مندر میں جاتے ہیں نہ ہی کسی بھگوان کو مانتے ہیں نہ ہی ان کے گھر میں کوئی بھی بھگوان پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ لڑڈو کو پال بھی نہیں ہوتے لیکن پھر بھی انہیں کوئی دکھ نہیں ملتا ہے سکھی جیون جیتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو اسے میں آپ کو دو طریقے سے سمجھاؤں گی تو پہلا بھاگوت گیتہ کے حساب سے سمجھاؤں گی پھر میں اپنا سمجھاؤں گی تو دیکھیں سب سے پہلا بھاگوت گیتہ کے انسار دیکھیں ارجن نے بھگوان کرشن سے پوچھا تھا کہ ہے مادھا جو لوگ اتنی پوجہ کرتی ہیں انہیں کو اتنے کسٹ کیوں ملتی ہیں کیوں وہ اتنی دکھی رہتی ہیں اس کے پیچھے کا کاراڑ آپ مجھے بتلاو تب کریشن بھگوان نے کہا ہے ارجن آج میں اس کے پیچھے کی وجہ تمہیں بتا رہا ہوں تب کریشن بھگوان نے کہا کہ ایک گروہ تھے اور ان کے دو سس تھے بچپن سے ہی سس اپنے گروہ کے پاس جایا کرتے تھے اور دونوں ہی ان کے دونوں ہی ان کے ہی کے سس تھے انہیں کے دوارہ ان کو سچھا دی جا رہی تھی ایک بہت گریب تھا اور ایک بہت ٹھیک تھا ایک بہت زیادہ پوجہ کرتا تھا روز مہادے پہ جل چڑھانا جس بھی مندر میں پوجہ ہو اس مندر میں جا کے پوجہ کرنا جہاں کوئی بھی بتا دے وہاں جا کے بھگوان کے درسن کرنا سب گریبوں کی مدد کرنا اچھے کرم کرنا مطلب کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑتا تھا کہ کہیں اگر پوجہ ہو رہی ہے وہ نہ جاتا ہو پوجہ میں سب سے پہلے وہ بھاگ لیتا تھا اور ایک ایسا سس تھا جو کبھی پوجہ ہی نہیں کرتا تھا کوئی مطلب نہیں تھا اسے پوجہ سے اور نہ ہی کوئی اچھا کرمتہ نہ کسی کی مدد کرنا صرف اپنے میں ہی مست رہنا ان کی سچھا کے دوارہ دونوں بڑے ہوئے تو جو پوجہ کرتا تھا وہ تو اپنی پوجہ کرتا رہا سب کا بھلا کرتا رہا پربو کی سیوہ کرتا رہا اور جو دوسرا سس تھا جو پوجہ نہیں کرتا تھا وہ آگے چل کر سراب پینے لگا گلت آچرڑ کرنے لگا تو اس نے ایک دن ایسا ہوا کہ جو پوجہ کرتا تھا اس کے پیر میں رستے میں ایک کاتا لگا اس کے موں سے نکلا ہے بھگوان وہ مندر ہی جا رہا تھا تب ہی اس کے پیر میں کاتا چک گیا تب وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا تب ہی وہاں پر جو اس کا دوسرا دوست تھا وہ دوسرے راستے سے جا رہا تھا تو وہاں پر اسے ایک بیک رکھا دیکھا اس نے بیک کھولا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا اس نے بیک میں دیکھا تو بہت سارے پیسے تھے بہت پیسے تھے اور وہاں بیک پیسے سے بھرا ہوا تھا اور وہاں بیک لے کر وہاں اپنے گھڑ چلا گیا اس نے سوچا اب تو میرا سکھی جیون بیٹے گا اب مجھے کسی کی کوئی جنتہ نہیں ہے تب ہی جو دوسرا تھا جو بہت ہی پوجہ کرتا تھا اس کے پیر میں جو کاتا لگا تھا تب ہی وہاں جو اس کا دوست تھا جو اس کے ساتھ سچھا لی تھی تو دوسرا دوست جو سرہ پیتا تھا وہاں اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا دیکھو تم کتنی پوجہ کرتے ہو تو تمہارے پیر میں خون نکل لائے کانٹے لگ رہے ہیں تمہیں اتنا دکھ مل لائے تمہیں اتنا سنگرز کر رہے ہو اتنی گریبی سے جی رہے ہو اور ایک مجھے دیکھو میں کوئی پوجہ نہیں کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں دیکھو پھر بھی آج مجھے پیسے سے بھرا بیک ملا ہے اور میں آرام سے اچھا جیون اب اس کے ساتھ میں جیوں گا تو وہ بھی سوچنے لگا اس کا جو دوست تھا جو پوجہ پات کرتا تھا تو وہ سوچنے لگا کہے تو یہ سجی رہے میں اتنی پوجہ کرتا ہوں اتنا سب کا بھلا کرتا ہوں اچھا کرم کرتا ہوں کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا ہوں پھر بھی مجھے ہی کیوں دکھ ملتے ہیں مجھے ہی کیوں اتنا درد اور سنگڑ سے سہن کرنا پڑتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گیا تو جس گروہ سے ان دونوں نے سچھا لی تھی وہ دکھی من سے اس گروہ کے پاس گیا اور گروہ سے کہنے لگا کہے گروہ میں اتنی پوجہ پات کرتا ہوں پھر بھی مجھے ہمیسا دکھی کیوں ملتے ہیں تب گروہ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے تمہارا جو دوست تھا جسے آج پیسے ملے ہیں آج کے دن وہ کروڑ پتی ہونے والا تھا لیکن اس کے آج رڑ اتنے گندے ہیں اور وہ سراب پیتا ہے کبھی پوجہ نہیں کرتا ہے کبھی کچھ نہیں کرتا ہے لیکن اس کے اگلے جنم کے کرم اتنے اچھے تھے کہ آج کے دن اس کا کروڑ پتی بننا لکھا ہوا تھا لیکن آج کے اس جنم کے کرم کے حساب سے اس نے اپنا کرم خراب کیا اس کی وجہ سے صرف اسے ایک بیگ ملا کیونکہ اس نے اس جنم میں کوئی پوجہ پارٹی نہیں کی کسی کے ساتھ بھلا ہی نہیں کیا اس لئے پچھلے جنم کے جو کرم تھے اس کے حساب سے اب اسے صرف ایک بیگ ملا اب میں تمہاری بتاتا ہوں تمہارے پہر میں جو کانٹا لگا تمہارے پچھلے جنم کے کرم اتنے گلت تھے کہ آج کے دن تمہاری مرتیو تیہ تھی آج کے دن تمہاری مرتیو لکھی تھی لیکن اس جنم کے جو تمہارے کرم تھے جو تم نے اتنا اچھا سب کے ساتھ کیا ہے سب کی مدد کی ہے اور تم اتنی پوجہ پارٹ کرتے ہو ہر بھگوان کی سیوہ کرتے ہو اسی کرم کے حساب سے صرف تمہارے پہر میں ایک کانٹا لگ کے رہ گیا اور تمہاری مرتیو ٹل گئی مرتیو کیوں ٹلی کیونکہ تمہارے پوجہ پارٹ کی وجہ سے تمہاری مرتیو ٹل گئی تب اس کے سمجھ میں آیا کہ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس نے پھر اپنے گروہ کی بات سن کر بھگوان کی سیوہ پر اپنا وشواس بنائے رکھا اور وہاں سیوہ کرتا رہا تو اس طریقے سے ہمیں سکھ دکھ ہمارے کس حساب سے ملتے ہیں اسی حساب سے ملتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ جب ہم پربو پہ انین بھکتی انین وشواس رکھتے ہیں تو پربو ہماری پرچھا لیتے ہیں پربو کہتے ہیں سکھ میں تو ہر کوئی بھکتی کرتا ہے جب دکھ آ پڑتے ہیں تب وہ اپنی بھکتی دیکھتے ہیں کہ کون میری بھکتی کرتا ہے کون میری چھوڑتا ہے تو پربو پرچھا لیتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا دکھ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ میری بھکتی چھوڑ دے گا یا میری بھکتی کرتا رہے گا تو وہاں پرچھا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پوجا پاٹ نہیں چوڑتے اور اپنا وشواس نہیں ہٹاتے ہیں اور پوجا کرتے رہتے ہیں لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب دکھ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی بھگوان نہیں ہوتے ہمیں کوئی بھگوان پر وشواس نہیں ہے اس طرح وہ بھگوان سے وشواس ہٹا لیتے ہیں پھر بھی پربو اتنی بھکتی میں پریچھا لیتے ہیں بہت بہت دکھ آتے ہیں اور بہت بہت ایسے بھکتی بھی ہوتے ہیں کہ وہ نہیں اٹاتے اپنا وشواس پرابو دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک وشواس نہیں اٹائے گا وہ آخر تک پرچھا لیتے ہیں تو وہی بکت پرچھا میں پاس ہوتا ہے جو پرابو پر اسے وشواس نہیں اٹاتا ہے اور پرچھا بھی ان کی لی جاتی ہے بھگوان جانتی ہے کہ یہ پرچھا دینے لائک ہے تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں جرور بتائیں